مجھے معلوم ہوا کہ حاجی قادر صاحب کی ایک دکان ہے بہت پرانی دکان ہے اور خاص طور پر مٹھائی کے لیے جانے جاتی ہے مٹھائی بھی بہت امدہ بہت خالص دیسی گھی میں تیار ہوتی ہیں یہ مٹھائی ہے لونگ لطا دیکھنے میں آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے دوسرے ڈیزائن کا یہ سموسہ ہو لیکن سموسہ نہیں ہے یہ مٹھائی ہے لونگ لطا لونگ لطا کی ایک بات ہے یہ میں حاجی صاحب سے پوچھتا ہوں اسلام علی Hokweit سب یہ لونگ لطا نام سے نئی اساس ہو رہا گئے مٹھائی ہے یہ لونگ لطا بہت زمانی سے بن رہا ہے ہمارے ڈاڈا کے زمانی سے اور یہ بڑی باللو چاہی ہے یہ شاہی باللو چاہی ہے لانگ لتا کی اگر ہم بات کریں چونکہ لانگ لتا کی بات ہمیں مکمل کر لینی چاہیے چونکہ لانگ لتا میں کیا کچھ فلنگ بھی ہوتی ہے جس کے اندر کھویا بڑھتے ہیں میں وہ بڑھتے ہیں چھرون جی ہے کس پیسے کاجو ہے کری کا برادہ ہے اور کھویا کے ساتھ اور اوپر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی اسی خوش ہوتی ہے لانگ اچھا لانگ لتا نام کیسے پڑھا لانگ تو سمجھوائے یعنی یہ لانگ کی وجہ سے اس کا لانگ کا نام آتا ہے اور ایک زمانی سے لا رہا ہے صاحب بتائیں حاجی صاحب کے لانگ لتا کی خاص بات کیا ہے بھئی خصوصیت تو ہی ہے گی اور پرانی دکان ہے لہاباد میں کیا میرے خواہد سے یہ انڈیا میں ٹاپ ون دکان ہے